دوستو جس طریقے سے سویجن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی قرآن کے پننوں کو جلایا گیا اس کا ورود کیا گیا اب تمام اسلامی دیشوں نے کھل کر اس کا ورود کیا جیسا کہ ہم نے آپ کو تمام اسلامی دیشوں کے ورود کی تصویر بھی دکھائی بانگلہ دیش کے اندر تو لاکھوں مسلمان سڑکوں پر اتر آئیں کہ کیسے ہمارے سب سے پابدر کتاب کو سب سے پیارے کتاب کو جلانے کی کوسش سویڈن نے کی ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے سخت سے سخت کاروائی کی جائے پوتین نے تو اپنے دیش میں کانون تک بنا دیا جیہاں روس کے اندر کانون بن گیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرے گا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی پوتین نے تو کڑا میسج دے دیا کہ وہ اس کرتے کے خلاف سویڈان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے جو ہے ساتھ نہیں ہوگا اس کے خلاف ہوگا اب تمام اسلامی دیشوں نے بھی ایسا ہی کیا تمام اسلامی دیشوں کے سنگتھن نے تو آپات بیٹک تک بلالی ہے اور بیٹک بلالے کے بعد اب ایک نرنے لے لیا گیا ہے جیسا کہ آپ سبھی کو ہم نے بتایا تھا دوستو اس سے پہلے کہ کیا قطر کیا اومان کیا دوبائی کیا سعودی کیا مصر ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھ رہا تھا کہ سویڈان کے خلاف کاروائی ہو اب کاروائی کی جو بات ہے وہ کر دی گئی ہے اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ قرآن شریف کی بے حورمتی کی جائے گی دوستو تو اس آبات بیٹک میں ایک ایسا پرستاپ پادھیک کر دیا گیا ہے جس سے تمام دیشوں کے ہوش اٹھ سکتے ہیں اگر کسی بھی دیشوں میں اس طریقے سے قرآن شریف کو بے حورمتی کرنے کی بات کی جائے گی یا قرآن شریف جلانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے ساتھ جو ہے بیپاری رشتے ختم کر دیے جائیں گے ایسی ہی خبر اب سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دوں دوستو کہ ایک پرستاپ پاریت کر دیا گیا ہے اسلامی دیشوں کی طرف سے اور لکھا گیا ہے کہ مسلم دیش نے قبیت کی پارلیامنٹ سے ایک پرستاپ پاریت کیا ہے اور جس کے تہت قرآن کی بے حورمتی کرنے کی جواست دینے والے دیشوں سے کوئی بھی کاروباری رشتہ نہیں رکھا جائے گا یہ پرستاپ سویڈین میں قرآن شریف جلائنے کے بعد لایا گیا ہے چیدے طور پر مسلم نے بھی کہا تھا گرانڈ مفتی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ سویڈین کے پروجیکٹس کا بائیکارٹ کیا جائے گا لیکن کبیت کے پارلیامنٹ کے اندر پرستاپ پارک کرتے ہوئے یہ میسیج دینے کی کوشش کر دی گئی ہے کہ اگر کسی بھی دیش میں قرآن شریف کو لے کر کوئی بھی آنکھ اٹھائے گا تو اس سے پوری طریقے سے جو ہے ہم اپنا رشتہ ختم کر لیں گے ہم ان سے کوئی بھی بیپارک رشتہ نہیں رکھیں گے اس طریقے سے ایک اچھا پہل ہے دوستو ایک جو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی پاویتر گرنت کو لے کر پر اگر کسی نے بے حورمتی کی ہے تو ایسے میں ایک میسیج جو دیا گیا ہے کوئیت کی طرف سے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کوئی بھی دیش جو ہے اس سٹیپ کو لے کر سنے گا تو ان کے لیے بہت امپورٹن خبر ہے کہ اگر کسی بھی دیش میں اس طریقے کے حالات پیدا ہوتے ہیں یا بنتے ہیں کیونکہ بہت سارے دیشوں سے تو صاف کہہ دیا کہ سوڑن کے حرکتوں کو جو ہے ہم سمرتن سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن اب کوئیت کی طرف سے جو سٹیپ لیا گیا ہے وہ سیدھے طور پر آر پار کی لڑائی والی ہے کہ اگر آپ نے قرآن شریف کی بے حورمتی کی ہے اسلام دھرم کو اپمانت کیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی بیپار کسی بھی طریقے سے نہیں رکھیں گے دوستو آپ کو کوئیت کے لیے گئے اس نرنے پر کیا لگتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں